ایک بار پھر اتحاس رچ دیا ہے ٹوکیو اولمپک 2020 میں گولڈ میڈل جیت کر اتحاس رچنے والے نیرچ چوپڑا نے ایک بار پھر ٹریک پر دھماکی دار واپسی کی ہے فنلینڈ میں پاو نورمی گیمز میں نیرچ نے اتحاس رچا اور اپنا ہی نیشنل ریکارڈ توڑ دیا نیرچ نے یہاں پر 89.30 میٹر دوری پر بھالا فیکا اور اپنے اولمپک والے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا نیرچ چوپڑا کی اس اتحاس رچ پر سوشل میڈیا بم بم ہو گیا ہے ہر کوئی اپنے نیشنل ہیرو کی تاریف کر رہا ہے کیندری کھیل منتری انوراک تھاکو نے بھی نیرچ چوپڑا کی تاریف کی انہوں نے لکھا کی گولڈن گریٹ نیرچ چوپڑا نے فیڈ کر دکھایا آپ کو بتا دے کہ نیرچ چوپڑا اس ایونٹ سے پہلے آخری بار ٹوکیو اولمپک میں ہی نظر آئے تھے سات اگست دوہزارکیس کو نیرچ چوپڑا نے 87.58 میٹر دوری پر بھالا فیکا تھا اور اولمپک میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا تھا بتا دے کہ ورلڈ ایتھلیٹکس کانٹینینٹل ٹور میں پاو نرمی ایک گولڈ ایونٹ ہے یہ ڈائیمنٹ لیگ کے بعد سب سے بڑی ٹریک این فیلڈ پرتیو گتاؤں میں سے ایک ہے نیرچ 30 جون کو سٹوکھوم لیک آف دی ڈائیمنٹ لیگ میں حصہ لیں گے اس کے ساتھ ہی اگلے سال ہونے والے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپنشپ اور کامن ویلڈ گیموں میں بھی نیرچ چوپڑا سے دیشواسیوں کو کافی امید ہے آئین ایسٹ رپورٹ